پاکستان ورسل سریلنکا سیریز 2022 کا کھلا جا رہا ہے دوسرے ٹیسٹ میچ اور دوسرے ٹیسٹ میچ کا ہے آج ڈے نمبر ٹو جہاں پر ڈے نمبر ٹو کی اختتامی ٹیم سریلنکا کے لیے ہوئی ہے بہت اللہ جواب کیونکہ سریلنکا کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کی ساتھ وٹے اپنے نام کر لی ہیں ایک سو ایک آنمی کے سکور پر یہاں پر سریلنکا کیے بڑے سکور کا پیچھا کرتے ہوئے ٹیم پاکستان ہمیں دکھائی دے رہی ہے ابھی ابھی ٹیم پاکستان نے وکٹ کو لوس کیا دن کے اختتام پر جب آؤٹ ہوئے آگا لی سلیمان باسٹھ رنز بنا کر بہت ہی زبردست قسم کی بلے بازی کر رہے تھے یہ لیکن سیکنڈ لاسٹ آور کے اندر پرابت جے سوریہ کی گیند کے اوپر ایج ہونے کے بعد یہ آؤٹ ہوئے اور پاکستان کی ٹیم نے لوس کیا اپنی ایک بہت بڑی وگٹ کو کیونکہ یہ اگر کھڑے رہتے تیسرے دن کے اندر تو یہ پاکستان کی سریلنکا کی یہ جو ٹریل ہے 187 رنز کی اس کو اتارنے میں ایک اہم رول پلے کر سکتے تھے یا پھر سریلنکا کی اس ٹریل کے پاس جانے میں ایک اہم رول پلے کر سکتے تھے لیکن یہاں پر آگالی سلمان اپنی پہلی 50 بناتے میں ہمیں دکھائی دیئے آؤٹ ہو گئے وہ اور پاکستان کی ٹیم سٹرگل کر رہی ہے بہت زیادہ اس میچ کے اندر یہاں پر انہوں نے 191 رنز بنائے میں ساتھ وکٹ کے نقصان پر اور پاکستان کی ٹیم کو ابھی سریلنکا کے سکور تک پہنچنے کے لیے 187 رنز کی ضرورت ہے ڈے نمبر تھری ہوگا ڈے نمبر تھری کے اندر ٹیم پاکستان کی جو کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ میکسیمم رنز کو جوڑ آ جائے اور ان اوپر والے 87 رنز کو اٹلیس پاکستان کی ٹیم اگر اتار لیتی ہے گائز تو یہ ایک بہت ہی بڑی ایفٹ رہے گی ٹیم پاکستان کی یاسٹ شاہ بھی ٹریس کی اوپر موجود رہیں گے لیکن یاسٹ شاہ کے ساتھ نومان آئیں گے دوستو بلے بازی کرنے کے لیے نومان کی اگر بات کی جائے تو ہائیہ سکور ان کا ٹیسٹ میکس کرکٹ کے اندر جو ہے وہ 91 کا ہے تو وہ بھی بیٹنگ کر لیتے ہیں اور اسی طرح اگر بات کی جائے یہاں پر حسن علی کے تو حسن علی کو آنا ہے اور نسیم کو بھی ابھی آنا ہے بلے بازی کرنے کے لیے اگر آج سبح جب دن کی شروعات ہوئی تو سرلنگان ٹیم بلے بازی کر رہی تھی سرلنگا کی چھے وکٹے گری ہوئی تھی 311 کے سکور پر اس کے بعد پاکستان کی ٹیم نے ان کو آل آؤٹ کیا 378 کے سکور پر جب ڈکو اللہ 51 رنز بنا کر ہوئے اور بات کی جائے دونیت کی 11 رنز بنا سکے وہ رمیش مرنڈس نے 35 رنز کیننگز کیلی پرابجیا سوریا نے 8 رنز بنایا آسی تھا فرنینڈوں نے 4 رنز بنایا ایک کیس ایکسٹراز کی مند سے یہ ٹیم 378 رنز بنا تھی وہ میں دکھائی دی پاکستانی بالنگ کے اگر بات کی جائے تو پاکستان کی طرف سے شروعاتی طور پر وکٹین نہیں آئی تھی جیاسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانمے کے سکور پر پہلی ویگٹ گری تھی دوسری ویگٹ 96 کے سکور پر ٹیم سورا لنکا کی گری تیسری ویگٹ 124 ویگٹ 195 ویگٹ 258 کے سکور پر گری اچھی پارٹنرشپ سمیں دیکھنے کمیلے ٹیم سورا لنکا کی طرف سے سٹھی ویگٹ کل 290 کے سکور پر گری تھی لیکن اس کے بعد ساتھویں ویگٹ آج دونیت کے گری 327 کے سکور پر آج صبح اس کے بعد 333 کے سکور پر آٹھویں ویگٹ گری ٹیم سورا لنکا کی جس کے بعد 353 کے سکور پر نومویں ویگٹ گری پرابات جا سوریا کی اور دسویں ویگٹ 378 کے سکور پر جا کر گری جہاں پر پاکستان کی طرف سے تھوڑی خراب فیلڈنگ ہوئی اس وجہ سے سورا لنکا ٹیم 60 سے 70 رنز یا پھر کہہ لیے کہ 50 رنز کم از کم ایسے تھے جو کہ ایکسٹرا بنانے میں کامیاب ہوئی پاکستان کی باولنگ کے اگر بات کی جائے تو آج کس دن کے اندر پاکستان کی طرف سے حسن علی نے 17 ورز کے اندر مطلب اس پہلی اندر 17 ورز کے اندر 3 میڈن کرتے ہوئے 59 رنز بنایا نسیم نے 18 ورز کے اندر 28 رنز دیتے ہوئے 3 ویگٹ کو کیا اپنے نام بہترین باولنگ ہوئی نسیم کی نومان نے 27 ورز کے اندر 24 رنز دیتے ہوئے ایک ویگٹ کو کیا اپنے نام جس کے بعد اگر بات کیا آگا سلمان کی تو انہوں نے 3 ورز کے اندر 25 رنز دیتے ہوئے کوئی ویگٹ نہیں لی نواز نے 19 ورز کے اندر 80 رنز دیتے ہوئے دو ویگٹ کو کیا اپنے نام جبکہ یاسر شاہ 3 مکٹی لینے میں کامیاب ہوئے گین کے ساتھ تو اچھا کام کیا یاسر شاہ نے لیکن اب ان کے بلے کی ضرورت ہے ان کے رنز کی ضرورت ہے ٹیم پاکستان کو کیونکہ پاکستان کی ٹیم ٹربل میں ہے دوستو اس میچ کو لوس کرے گی تو ICC ٹیسٹ چیمپنشپ کے اوپر ان کو گہرا دجکہ لگے گا جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہاں پر اگر بات کی جائے عبداللہ شفیق کی تو عبداللہ شفیق جو ہیں وہ اسیتھا فرنینڈو کی گین کی اوپر آؤٹ ہو کر گئے پبلین کی طرف واپس کوئی رنی بنایا انہوں نے دو گینوں کا سامنا کیا اور آتے ہی وہ آؤٹ ہو گئے گا جہاں پر بڑا دجکہ لگا ٹیم پاکستان کو کیونکہ عبداللہ شفیق ان فرم پلیئر تھے ان فرم پلیئر ہیں اور ان کی ننگز یہاں پر میٹر کرتی ہے لیکن وہ آؤٹ ہو گئے گا عبداللہ نے کوئی رنگ منایا دو گینوں کا کیا سامنا اور وہ آؤٹ ہویا اسیتھا فرنینڈو کی گین کی اوپر امام الحق نے 32 رنز بنائے دوسرے سیشن کے اندر جا کر آؤٹ ہوئے جبکہ بابر آزم کا بلا بھی آج نہیں چلا یہی ایک بجا ہے کہ پاکستان کی ٹیم اس وقت تے اس سیچویشن میں بنی ہوئی ہے کیونکہ بابر آزم بھی ان فرم پلیئر وہ بھی آؤٹ ہوگے جلدی آؤٹ ہوگے عبداللہ شفیق بھی جلدی آؤٹ ہوگے بابر آزم نے 16 رنز بنائے 34 کی انہوں کا کیا سامنا 34 کے لگائے انہوں نے 47 سٹوائٹر کے ساتھ انہوں نے بیٹنگ کی لیکن پرابہ جیسوریا کی گین کی اوپر وہ بولڈ آؤٹ ہوئے امام الحق بھی بلے کاندرونی آؤٹ ہوئے دوستو ایسے کہ گین بلے کاندرونی کنارہ لیتے ہوئے وکٹو میں جا کر ٹکرائی عبداللہ شفیق بھی ایسے ہی آؤٹ ہوئے انسائیڈ ایج ہونے کے بعد گین جا کر وکٹو میں ٹکرائی اور بابر آزم بھی ایسے ہی آؤٹ ہوئے دوستو تین پلیئر ایسے تھے جو کہ پلیئر آن کی صورت میں آؤٹ ہوئے جس کے بعد محمد ریزوان کی اگر بات کی جائے 24 سٹنٹ ہونا ہے محمد ریزوان نے 35 گینوں کا سامنا کیا تین چاکے لگا ہے رمیش مرنڈس کی گین کی اوپر وہ LBW آؤٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیا ہمیں فرواد علم نے 24 سٹنٹ ہونا ہے 69 ڈلیوری اس کا سامنا کیا رمیش مرنڈس کی گین کی اوپر وہ بھی LBW آؤٹ ہوئے تو رمیش مرنڈس نے آج پاکستانی ٹیم کے پلیئرز کو آؤٹ کیا اور سٹھ پلیئرز کو آؤٹ کیا اکراؤس دی لائن جاتے ہوئے پلیئرز گین کو کھیلنے میں ناکام رہے فرواد علم لیکس آئیڈ میں گین کو دکھلنا چاہتے تھے وہ آؤٹ ہوئے آگا محمد ریزوان کی بات کی جائے تو وہ بھی گین کو لیکس آئیڈ میں کھیلنا چاہتے تھے مطلب اکراؤس دی لائن جا کر کھیلنا چاہتے تھے وہ بھی آؤٹ ہوئے گائز اس کے بعد اگر بات کی جائے یہاں پر آگا لی سلمان نے تو اپنی پہلی 50 دیماری آگا لی سلمان نے بہت ہی امدائنگز کھیلے گئے ان کی طرف سے آگا سلمان کی طرف سے جہاں پر بڑیاب اللہ بازی کین ہونے لیکن جس طرح کے اختتامی نہیں چاہیے تھے ویسے اختتامی ہوئی ٹیم پاکستان کے لئے اس دن کے اندر کوئی بھی وکٹ لاسٹ میں جا کر افورڈ نہیں کر سکتی تھی لیکن یہاں پر لاسٹ مومنٹس کی اوپر جا کر پاکستان کے ٹیم نے آگا سلمان کی وکٹ کو لوس کیا جب پرابات جے سوریا کی وہ گین بلے کا باری کنارہ لیتے ہوئے سلپ کے فلڈر چندی مل کے دن جیڈی سلوا کے پاس گئی اور اس طرح آگا سلمان آؤٹ ہوئے دن کے لاسٹ میں جا کر باسٹرنز بنایا 126 کے نوکہ کیا پاکستان کی ٹیم فول آن ہو سکتی تھی جس انداز سے پاکستان کی ٹیم وکٹیں لوس کر رہی تھی انہوں نے 145 کے سکور پر اپنی 6 وکٹوں کو لوس کر دیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم فول آن بھی ہو سکتی ہے لیکن سلمان نے اچھی ایننگز کھیلی اور پاکستان کی ٹیم کو فول آن سے بچایا جس کا مطلب یہ ہے کہ اب سرولنگکا کی ٹیم کو بلے بازی کرنی کے لیے آنا پڑے گا اور پاکستان کی ٹیم ہمیں چوتھی انگز کے اندر سکور کو چیز کرتے ہوئے دکھائی دے گی اسی طرح دوستو اگر بات کی جائے نواز کی تو انہوں نے بنایا 12 رنز کیا انہوں نے 37 کے نوکہ سامنا ایک چاکہ انہوں نے دیمارہ نواز نے 32 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ ہمیں وہ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیئے محمد نواز یہاں پر وہ بھی اکرس دا لائن کھلنے کے لیے رمیش مینڈس کی گین کی اوپر کیاچ آؤٹ ہوئے ویکٹ کیپر کے ہاتھ ہو جبکہ یاسر شاہ نے اب تک 13 رنز بنائے ہوئے ایک سر گینو کا کیا ہوئے سامنا یاسر شاہ بھی ٹریز کے اوپر موجود ہیں جہاں پر یاسر شاہ دیکھتے ہیں کہ اب یاسر شاہ اور یہ ٹیل اینڈرز یعنی کہ نواز بھی بلے بازی کر لیتے ہیں یاسر شاہ بھی بلے بازی کر لیتے ہیں حسن بھی کر لیتے ہیں تو یہ ٹیل اینڈرز کو مل کر اٹلیسٹ ان 87 رنز کو اتارنا ہوگا تاکہ سر لنکا کی ٹیم پاکستان کے اوپر آل آؤٹ اٹیک پہ نہ جائے لازٹ اننگز کے اندر کیونکہ جتنی لیڈ کم ہوگی سر لنکا کے پاس سیکنڈ اننگز کے اندر اتنا ہی وستعمل کر آگے بننے کی کوشش کریں گے برحال کل جب بھی پاکستان کی ٹیم آل آؤٹ ہوگی تو سر لنکا کی ٹیم کی بلے بازی آئے گی لیڈ ان کے پاس 100 پلس کی ہی ہوگی most probably اور 100 کے اوپر کی لیڈ وہ بڑھاتی ہوئے پاکستان کے ٹیم کو at least 400 کے اوپر کا ٹارگٹ دینے کی کوشش کریں گے بڑے سکور کا ٹارگٹ دیں گے وہ پاکستان کی ٹیم کو کیونکہ پاکستان کی ٹیم نے پسلی اننگز کے اندر سر لنکا کے خلاف 341 رنز کا سکور چیز کر دیا تھا تو اب سر لنکا کے ہاتھ ہوئے ہوگے اور سر لنکا چاہتی ہوگی چاہے گی لازمی کس اننگز کے اندر وہ ایک بڑا سکور دے پاکستان کی ٹیم کو چیز کرنے کے لیے لیڈ ایسا کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے یہاں پر اگر بات کی جائے گا اکل آنے والے پلیئرز کی تو ابھی نومان علی کو آنا ہے بیٹنگ کرنے کے لیے نومان علی لیفٹ ہینڈڈ پلیئر ہے 91 کا ہائیہ سکور ہے اسی طرح حسن علی کی بات کی جائے تو حسن علی بھی بڑے بڑے شورٹ لگانے کی قابلیت رکھتے ہیں اسی طرح اگر بات کی جائے نسیم شاہ کی تو نسیم شاہ کو بھی آنا ہے بیٹنگ کرنے کے لیے تو پاکستان کی ریمکس 91 کے سکور پر موجود ہے پارٹنرشپس کے اگر بات کی جائے دوستو تو پارٹنرشپس کے حوالے سے میں آپ کو بتا تھا جو پہلی ویگٹ زیرو کے سکور پر گری گئی جب پہلے ورکی دوسری گیند کی اوپر عبداللہ شفیق بولڈ آؤٹ ہوئے اس کے بعد بابر آزم آج 35 کے سکور پر آؤٹ ہوگے دوسرے ویگٹ گری ٹیم پاکستان کی دس ویگٹ کے اندر بابر آزم آؤٹ ہوئے تیس ویگٹ 65 کے سکور پر امام الحق کی صورت میں گری 19 ویگٹ کے اندر امام الحق آؤٹ ہوئے چوتھی ویگٹ 88 کے سکور پر محمد عریضوان کی صورت میں گری جب عریضوان جہاں وہ 27 ویگٹ کے اندر جا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد 5 ویگٹ 119 کے سکور پر فرواد علم کی 41 ویگٹ کے اندر چھٹی ویگٹ 145 کے سکور پر گری محمد نواز کی صورت میں 51 ویگٹ کے اندر اور 7 ویگٹ آگا سولیمان کی اس دن کے 2nd last over کے اندر جا کر گری جب وہ آؤٹ ہوئے 62 رنز کے ایک اچیننگز کھیلنے کے بعد سرولانکہ کی طرف سے دو ویگٹے لی پراباج سوریا اگر بات کی جائے دوستو اس میچ کے اہمیت کی تو یہ میچ انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہاں پر ICC ٹیس ٹیممنشپ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ نمبر 3 پر موجود ہے نمبر 1 پر ٹیم ساؤتھ ویقہ ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہار اور جیت سے 71% کے ساتھ وہ نمبر 1 پر ہیں آسٹریلیا کے ٹیم نمبر 2 پر موجود ہے 70% کے ساتھ وہ نمبر 2 پر ہی رہیں گے اس میچ کے بعد بھی لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے پاکستان کی ٹیم کی تو پاکستان کی ٹیم نمبر 3 پر موجود ہے اور ان کو اگر اپنی نمبر 3 کی پوزیشن کو مینٹین رکھنا ہے تو پاکستان کی ٹیم کو نہا پر اس میچ کو یا تو جیتنا پڑے گا یا پھر ڈرو کرنا پڑے گا اگر تو ٹیم پاکستان اس مقابلی کو جیت لیتی ہے دوستو تو جیتنے کے بعد ڈبی 58 کی win percentage بڑھتے ہوئے 63 کی ہو جائے گی ٹیم پاکستان کی اور پاکستان کی ٹیم پھر جو ہے وہ ہمیں نمبر 3 پر ہی موجود دکھائی دے گی 63 کی win percentage کے ساتھ ان کا اور ٹیم آسٹریلیا کی win percentage کا جو فرق بچ گیا وہ پھر صرف اور صرف 57 کا بچے گا اگلے مہینے کے اندر ساتھ فریقہ اور انگلین کی سیریز ہے انگلین کی ٹیم اگر اس سیریز کو جیت لیتی ہے تو صرف فریقہ کی ٹیم پھر نمبر 1 یا نمبر 2 پر نہیں رہ پائے گی نیچے چلے جائے گی پھر پاکستان یا پھر جو بھی ٹیم نمبر 3 پر رہے گی ان کے پاس ترقی کرنے کا ایک بڑا موقع رہے گا اور وہ پھر نمبر 2 پر بھی جا سکتی ہیں پاکستان کی ٹیم کیسے نمبر 3 پر رہ سکتی ہے دوستو یا تو یہ match draw ہوتا ہے draw ہوگا تو کیا ہوگا draw ہونے سے پاکستان کی win percentage اس وقت 58 کی ہے وہ کم ہوتے ہوئے پچپن کی ہوگی لیکن میچے جتنی بھی ٹیمز ہیں ان کی win percentage پچپن تک نہیں ہے تو اس لیے پاکستان کی ٹیم نمبر 3 پر ہی رہے گی اس match کو draw کرنے کے بعد بھی یا جیتنے کے بعد بھی لیکن اگر پاکستان کی ٹیم اس match کو ہار دیتی ہے دوستو تو ہارنے کے بعد یہ ہوگا کہ پاکستان کی ٹیم نیچے چلی جائے گی انڈیا سے نیچے چلی جائے گی کیونکہ سیرا لنکا کی ٹیم اگر جیت جاتی تو ان کی win percentage 50 کی اوپر ہو جائے گی پاکستان کی 50 کی ہو جائے گی اور انڈیا کے ٹیم اوپر چلی جا سکتی ہے دوستو اس match کے بعد پاکستان کی ٹیم نمبر 5 پر چلی جائے گی سیرا لنکا کی ٹیم نمبر 3 پر انڈیا نمبر 4 پر ویسٹن ڈیز نمبر 6 پر پاکستان نمبر 5 پر اگر پاکستان کی ٹیم ہار دی ہے تو دوستو یہ سارے کا سارا سنیریو ہے اس match کے بعد کا آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کے پوائنٹ سیبل کے اگر بات کی جائے پاکستان کے ٹیم برحل مشکلات نہیں ہیں یہاں پر ڈی نمبر 3 کے اندر پاکستان کی کوشش ہوگی کہ ان 87 رنز کو اٹلیسٹ اتارے وہ اور اس match کے اندر آگے بڑے جو کہ ٹیم شورلنکا کی کوشش ہوگی کہ پاکستان کی ٹیم کو جو ہے وہ کل آگلے دو سیشنز کھیلے اور پرسو کو کچھ دیر کھیلنے کے بعد پاکستان کی ٹیم کو چار سو کے اوپر ساڑھے چار سو کے آس پاس کا ٹارگٹ دے ٹیم سرلنکا اور پھر آخری پانچ سے چھ سیشن پاکستان کی ٹیم کو ملے اس بڑے سکور کو چیز کرنے کے لیے ہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ یہ کام پاکستان کی ٹیم کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی موسیقی